سلام 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 اے شہید سلام 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 اے شہید زمین کی صدا ہے یہ فلک نے کہہ دیا ہے یہ نہیں ہے کوئی ہم نشید ہے مرتبہ جدا حسین شہید من ترے لیے درود ہے سلام ہے شہید کی جو موت ہے وہ قام کی حیات ہے وہ قام کی حیات ہے شہید اخوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ارسلا رسولہو بالہدہ و دین الحق لیدھہرہو علا الدین کلہی ولو کریہ المشرکون و سل اللہ علا سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابل قاسمی محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین اللہ علا اہل بیتہی طاہرہم تطیرہ اللہ علیہ وآلہ 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 صلعیل من یوم ظلمہم إلى قیام يوم الدین حمد بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ نصر اللہ قریب صلوات پہنے محمد و علیہ محمد قبل اس کے کہ اس آیت کے زمن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گزاری شیخ مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ فلواللہ کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور شہید راہ اسلام حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندیس اور ان کے دوسرے جو ساتھی اور ان کے علاوہ شہداء اسلام جو مسلسل اسلام کی دفاع کے سلسلے میں شہید ہو رہے ہیں ان کی طیب و تاہیر ارواح کے حوالے کریں محمد صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد یزید کی طرف سے نشانہ بنایا گیا اور ان شہداء کی صرف خطا یہ تھی کہ یہ آئیم معصومین علیہ محمد کے روزوں کی اور وہاں پر بسنے والے اور رہنے والے جو مجاورین تھے کربلا سامرہ ان کی یہ حفاظت کرنے والے تھے اور اسی یاد میں ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اس عنوان سے کہ ہم سب جو ہیں ایک لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں ملے ہوئے ہیں وہ یہ کہ جو ان کا مقصد تھا ہم دور ضرور ہیں لیکن ان کے مقصد میں انشاءاللہ ہم سب کے سب شریک ہیں اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت اور عابرو اور ان کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے پروردیار عالم ہم سب کو اس راہ میں کامیاب فرمائے ظالم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے مظلوم کی حمایت کرنے کی اس کے حق میں آواز بلند کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ باہری دشمن اور ظالم سے لڑنے کے لیے انسان کو جو پریکٹیس کرنی چاہیے تمرین کرنا ہے مشک وہ اپنے اندر جو ایک نفس امارہ جو بیٹھا ہوا ہے ظالم کی شکل میں اس سے لڑنے کی اور مخالفت کرنے کی انسان جو ہے وہ قوت پیدا کرے جب تک انسان اپنے اندرونی دشمن جو ہمارے اندر موجود ہے ہماری غلط خواہشات غلط چاہت اس کی ہم مخالفت نہیں کر پائیں گے اس وقت تک ہم باہری دشمن کے مقابلے میں بھی کبھی ڈٹ نہیں سکتے ہیں ہمارے آئیمہ کا سب سے بڑا کمال ہی یہ تھا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی ناجائز چاہتوں کو جو عام طور سے ہوتی ہیں سماج اور معاشرے میں اس کو اپنے اوپر کبھی غالب آنے ہی نہیں دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں چاہے کتنا ہی بڑا پھر پہلوان کیوں نہ آ جائے چاہے مرحب کی شکل میں ہو چاہے انتر کی شکل میں ہو چاہے امر ابن عبدعود کی شکل میں ہو انہوں نے اس کو زیر کیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی لڑائی میں کامیاب نظر آئے اور یہی کام جو ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے باہری اور خارجی دشمن کو شکست اور اس کو ہرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہر ایک قدم کو ہر ایک عمل کو ہر ایک کام کو اللہ کے لیے انجام دیں یہی اخلاص جب ہمارے عمل میں آئے گا اس کے معنی کہ ہم اپنے اندرونی لڑائی جو ہے اس میں کامیاب ہو گئے اور جب انسان اپنے نفس پر غالب آ جائے گا تو پیغمبر اسلام کی حدیث کی روشنی میں کہ اشجع الناس من غلبہ ہوا کہ تم میں سے سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنی ناجائز خواہشوں پر قابو پا لے ہر ایک انسان کے اندر ہیں جو ناجائز خواہشیں شیطان وسوسہ کرتا ہے وہ موجود ہوتی ہیں ایک شرعی طریقہ ہر چیز کا موجود ہے ایک غیر شرعی طریقہ ہے تو یہ پہلا قدم ہے آج جو ہمیں شہدہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خاصیتی ہی یہ تھی کہ انہوں نے ایمہ معصومین علیہ السلام کے روزوں کی حفاظت کے لیے اس لیے کہ آج دنیا شاید یہ تصور کرے کہ یہ کربلا کے روزے کو بچا لینا سامرہ کے روزوں کی حفاظت کر لینا شام میں بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کر لینا بچا لینا اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے نہیں یہی نشان جو آج کربلا کے شکل میں یہی علامت جو آج موجود ہے ان کی زیارت کرنے کے بعد وہ افراد کی جن کا دل بیدار ہے وہ قوم جس قوم میں ان کے افراد بیدار ہیں زندہ ہیں جن کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا ہے انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ اسی کربلا کی طرف رکھ کر کہ ایک زیارت پڑھنے کے بعد وہ وقت کی سب سے مضبوط قوت کو بھی اکھاڑ کر پھیک سکتے ہیں تو یہ ہمت اور جوش کس سے مل رہا ہے انسان کو اسی کربلا کے نام پر ہے اسی سامرہ کے نام پر ہے اسی سیدہ بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کی طرف جب انسان کی نظر جاتی ہے تو وہ پوری داستان جو کربلا سے لے کر بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے ظالم کے مقابلے میں کس طریقے سے مقاومت کی ہے اور کس طریقے سے اٹھی ہیں ان کو زیر اور پسپا کیا ہرایا ہے ساری داستان انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے تو دشمن کی ساری خواہشیں یہی ہیں کہ ہر وہ علامت اور نشانیاں مٹا دی جائے کہ جس سے انسانیت کو جوش اور ولولا ملتا ہے کربلا سے انسان کو جذبہ ملتا ہے چھے برس کا ہو چھے مہینے کا ہو نوے سال کا ہو اٹھارہ سال کا ہو کوئی بھی ہو کربلا ہر ایک کیلئے جوش اور جذبہ اتا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ورنہ آج دنیا یہ سوچتے اور حیرت میں پڑے ہوئی کہ آخرین شہدہ کی خطہ کیا تھی وہ تو حفاظت کر رہے تھے روزوں کی نہیں روزوں کی نہیں بظاہر یہ روزوں کی حفاظت کر رہے تھے لیکن حقیقتن مقصد حسینی کی حفاظت یہ کر رہے تھے حقیقتن حسینی انقلاب کا جو مقصد تھا جو فکر تھی کہ وقت کے ظالم کے خلاف قوم کو متحد ہونا ان کے خلاف اٹھنا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے اور مولا کائنات نے اپنے آخری وقت میں بھی اس چیز کا اعلان کیا کہ اے حسن و حسین کھونا لِلزالِمِ خَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَا کہ ظالم کے لئے ہمیشہ دشمن اور تلوار بن کے رہنا لیکن جو مظلوم ہو اس کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا یہ ہے ہمارے اہلِ بیت کی سیرت کی جو یہ شہدہ پیش کر کے گئے ہیں اور یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ توفیقِ الٰہی ہے کہ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتی ہے شہادت کے لئے لوگ نجانے کتنی دعائیں کرتے ہیں شہادت کے لئے نجانے لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں کل میں نے بچوں کے ساتھ پانچ میٹ میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ شہید جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور اسے ٹرر کیا جاتا ہے اس وقت وہ شہید نہیں شہید ابتداہی سے اس کی زندگی شہادت کی زندگی ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو جب چھوڑتا ہے والدین سٹھارہ سال کے جوان جدا ہو کر جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو اس کو بھی ایک شہادت کہتے ہیں اس کے لئے ایک جذبہ چاہیے کہ والدین کو ماں باپ کو بھائی بہن کو چھوڑ کر کوئی گھر سے باہر قتم رکھ رہا ہے زندگی آگے پڑھتی ہے شریک حیات کو کمسن بچوں کو آپ حضرات تو سب باخبر ہوں گے کہ کمسن بچوں کو وہ بچے جن کو ابھی شناخت اور پہچان بھی نہ رہی ہو کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں یا کوئی اور ہیں ایسے بچے یتیم ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک شہادت ہے کہ ایسے بچوں کی موجودگی میں کوئی کفن پہن کر جا کے روزوں کی حفاظت کر رہا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں ستر پچھتر ہزار روپے دے کر کربلا کی زیارت کر کے چلے آتے ہیں بڑا خرش کر دیا ہم نے ذرا ان سے ان ماں سے پوچھئے جنہوں نے کربلا کی حفاظت کے لیے ستر پچھتر ہزار نہیں اپنے ستر پچھتر ہزار جوانوں کو خربان کر دیا ہے اسی کربلا کی حفاظت کے لیے اسی روزوں کی حفاظت کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کے روزوں کی حفاظت کے لیے یہ دنیا اسے درک نہیں کر رہی ہے سمجھ نہیں رہی ہے آج چونکہ دشمن ہمیشہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کھل کر نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیشہ حق کے خیمے میں وہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے یہی ابتداء اسلام میں بھی کیا گیا اور وہی سیرت دشمنوں کی آج بھی چل رہی ہے کہ جب بھی تشیعوں کی قوت اور طاقت ان کے آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہے تو وہ اسی تشیعوں کے درمیان وہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں عجیب و غریب طریقے کے افقار عجیب و غریب طریقے کے جو پیش کی آتی ہیں کیوں صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے دشمن کو کمزور کر سکیں اور اس سے فائدہ صرف ہمارا ہو یہی آج دشمن کی چال ہے اگر اسے کسی نے بھی سمجھ لیا تو حقیقی اپنے مولائی ہونے کا مومن ہونے کا ثبوت دے دیا جو دشمن کی چال کو سمجھ سکے اذا ہماری ذمہ داری ان شہدہ کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں جو اب مختصر لفظوں میں میں نے بیان کیا یہ آیت جو میں نے آخری فقرہ صرف اس کا تلاوت کیا تھا پوری آیت آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چودہ آپ جا کے دیکھئے گا کہ پرورد یارِ عالم کہتا ہے ام حسیب تم انتدخل الجنہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ وَلَمَّا يَعَتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ اور تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی نہ آئے جو تم سے پہلے قوموں نے برداشت کی ہو بغیر مشکلات کو برداشت کیے ہوئے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤگے مَثَتْهُمُ الْبَاسَا وَالذَّرَّا اب وہ مصیبت کیا تھی کہتی وہ سختیاں پریشانیاں وَزُلزِلُ ایسا وقت بھی آیا امت کے اوپر امتِ اسلام کے اوپر کی لوگوں کے قدم ہیں جو متزلزل ہو گئے کتنے ایسے افراد تھے پیغمبر اسلام کے خیمے میں جن کے قدم میں لگزش پیدا ہو گئی حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَاعُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاعُو یہاں تک کی اتنی مشکل گھڑی آن پڑی تھی اسلام پر کہ خود پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو افراد صاحبانِ ایمان تھے آپ کے ساتھ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اخیر اللہ کی مدد کب آئے گی یہ کتنی مسئبت بڑی رہی ہوگی کہ جب خود پیغمبر اسلام اور صاحبانِ ایمان وہ خود یہ کہنے لگے ہو کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی اللہ کہت اللہ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب آگاہ ہو جاؤو کہ نصرتِ الٰہی بہت قریب ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے بہت قریب ہے یہ کب کی ہے یہ شانِ نزول جو اس آیت کی بیان کی گئی ہے کہ جب اسلام پر سے بڑا مارکہ جسے جنگ احضاب کہتے ہیں جب دشمن ساری خیمے سارے خیمے دشمن کی کٹھا ہو چکے تھے اسلام کے خلاف احضاب یعنی حضب حضب کی جمعہ ہے کہ سارے لشکر کفار و مشکین یہودیت سب ایک جھٹ ہو چکے تھے اسلام کے خلاف تب یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اپنی حالت دیکھی اور اسے بیان کرنے کی آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا وہ جنگ احضاب جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ دشمن خندق پار کر کے لشکر اسلام کے قریب آ چکا اور اس کے بعد یہ آواز بھی دے رہا تھا کہ آؤ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایک ابو طالب کلال جی سے علی کہتے ہیں بار بار اٹھتے رہے پیغمبر اسلام انہیں بٹھاتے رہے یہ صرف اس لئے تھا کہ اس وقت جو امت موجود تھی ان کا بھی امتحان ہو جائے کہ صرف زبانی ایمان اور اقرار ہے یا واقعاً عملی طور پر بھی ہے کہ کوئی نہیں اٹھا مولا کائنات اور کس طریقے سے آپ نے عمر ابن عبدہود کو زیر کیا پسپا کیا اور اس کے بعد وہی وہ میدان تھا کہ جہاں پر کل ایمان کا لقب ما ینتقو انیل ہوا کی زبان سے حیدر کرار کو اتا کیا گیا یہ اس وقت کے بارے میں یہ قرآن دو سو چودہ نمبر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے تعام حسبت من تدخل الجنہ کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور کوئی تمہارے اوپر مشکلات اور مصیبت نہیں آئے گی ہرگز ایسا نہیں ہے یہ سنت الہی ہے مشکلات آئیں گی ہوادیس ہوں گے پریشانیاں آئیں گی لیکن ان پریشانیوں کو اپنے ایمان میں ضعیفی کا سبب بننے نہ دینا بلکہ ان مشکلات اور پریشانیوں میں گھرنے کے بعد جس طریقے سے سونے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا جو نقلی مال ہے وہ جدہ ہو جاتا ہے اصلی باہر آجاتا ہے اسی طریقے سے یہ ہوادیس مشکلات پریشانیاں بھی مومن کے لیے ہیں کہ جب بھی یہ مشکلات آتی ہیں تو جو صاحبان ایمان حقیقی ہے وہ جدہ ہو جاتے ہیں اور منافقین جو ہیں وہ جدہ ہو جاتے ہیں یہ ہوادیس یہ مشکلات اس لئے رکھی گئے اب ہماری ذمہ داری یہاں پر جو شہدہ نے اپنا کام کیا آپ نے سنا آج شیخ قاسم سلیمانی ابو محمد المحندیس یا ان کے علاوہ جو اور بھی ساتھی موجود تھے کس طریقے سے بے دردی اور کس طریقے سے بزدلی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا گیا آج پوری دنیا جو ہے وہ تھوک رہی ایسی طاقتوں کے اوپر جو اپنے آپ کو سپر پاور اور نجانے کیا کیا کہتے ہوں لیکن ساری دنیا جس میں کہنے کی بھی جورت نہیں ہے وہ دبے الفاظ میں آج بولنے لگے ہیں کہہ رہے ہیں یہ بزدلی کا کام جو آج اس نے انجام دیا اس لئے کہ مردانگی جوا مردی اگر تھی تو جس طریقے سے یہ پیر مجاہد پیر یہ بڑھا مجاہد تیر سٹھ برس کا کبھی اس نے ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی ہے ہمیشہ میدان جنگ میں رہے کبھی اس ائرپورٹ پہ کبھی اس میدان میں کبھی اس خیمے میں کبھی کہیں پر کھانا کھا رہے ہیں کبھی کیا ہے کبھی یہ طریقے سے یعنی جو زندگی بسر کی ہے کہ دشمنوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسے مجاہد کے اوپر اس طریقے سے بزدلی کا حملہ کیا ہے اگر جرات اور ہمت تھی تو واقعاً میدان جہاد میں بازار جنگ کو گرم کر کے آزما لیتا کہ یہ سلیمانی کون تھا آج جو ان کے گھر سے اور ان کے چاہنے والوں کے تجزیے جو بیان ہو رہے ہیں واقعاً انسان جو ہے اسے درک نہیں کر سکتا الہی بندہ تھا یہ ایک ایسا انسان کہ جو نہ جانے کتنے موقع پر انہوں نے جو باتیں بیان کی ہے تقریباً حق ثابت ہوئی ہے بہت سے لوگوں کے بیان آئے ہیں کہ آخری ایام فاطمیہ کے سلسلے میں انہوں نے یہی بیان دیا تھا اپنے دوست سے کہ اگلے سال کا ایام فاطمیہ جو ہے وہ بڑا فر کرے گا تو کہا وہ کیسے تو یہی کہا تھا من نیستم یعنی میں نہیں ہوں سال یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اور اسے ہمیں بھی بہت حیرت سے سننا اور پڑھنا نہیں چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں آج میں نے صبح کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ اللہ نے علی سے محبت رکھنے والوں کو جو ان کی ولایت کو قبول کر لیتے ہوں اللہ نے ان کو سارا اختیار دے دیا ہے پوری کائنات ان کے اختیار میں قرار دیا ہے یہ ہماری بےعملی ہے جو ہم سے کرامات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں ورنہ جنہوں نے اپنے نفس اس کو پاکیزہ بنایا ہے وہ آج بھی اور یہی وجہ ہے کہ جو افراد ایسے ہوتے ہیں ان کی زندگی اور موت یہ ظاہری زندگی اور موت نہیں ہوتی ہے دشمن شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم نے ان کے جسم کو ختم کر دیا لیکن ان کا یہ چلا جانا ان کی شہادت جو ہے ان کے زندگی سے زیادہ جو ہے آج دشمن کے لیے خطرناک ثابت ہو گئی ہے کون ہے جو آج جانتا تھا کہ آخری افراد ہیں کون لیکن آپ دیکھیں کسی مہوہ کے اندر کہیں خمسہ پانچ پانچ مجلی سے کہیں تین مجلی سے کہیں دو مجلی سے انہی شہدہ کی یاد میں یہ کیوں ہے صرف اس لیے کہ یہ مدافعان حرم انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اسلام کے لیے یہ سب شاگرد ہیں اس مکتب کے جسے خمینی کہتے ہیں اور جنہوں نے دنیا کو یہ دکھا دیا تھا کہ دنیا اپنی طاقت اور قوت کو شاید انہی اسلحوں میں سمجھتی ہو لیکن میں جو طاقت اور قوت جس میں سمجھتا ہوں وہ اسی مسلحے میں اللہ میں ہے اسی سیرت اہل بیت میں ہے اسی کردار میں ہے یہی وجہ تھی کہ وہ سکندر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو کہتا ہے ہم نے یہ فتح کیا وہاں قبضہ کیا یہ کیا وہ کیا لیکن جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا اس لیے دنیا دیکھ لے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں لیکن جو الہی نمائندہ ہے ایک مرتبہ جب وہ دنیا سے یعنی امام خمینی جانے لگتے ہیں تو آواز دیتے ہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے شاید میں جب آیا ہوں تو خالی ہاتھ رہا ایک میں ہمارے امام کا دامن ہے یہ ہے وہ مادی نگاہیں ہیں جو اسلحوں پر ناز کرتی ہے یہ مانوی نگاہ ہے جو اسے ذکر پروردگار پر ناز کرتی ہے مادی قوت کربلا میں یزید بن کے اٹھتی ہے لیکن جو مانوی طاقت ہوتی ہے وہ کربلا میں حبیب بن کرتی ہے اسلام نے آج ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ آیت فَلَوْ لَنَفْرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَتِن کہ یہ ہر قوم کی ذمہ داری ہے کہ دو میدان میں ہمیں جنگ کرنا ہے وہ دو میدان کے قرآن نے کہ ایک میدان وہ ہے کہ اگر باہری دشمن کوئی ہمارا آرہ ہے تو اس سے بھی اپنے سماش کو بچانا بہت ضروری ہے اور دوسرا محاذ اور دوسرا جو میدان جنگ ہے وہ جہالت کا میدان ہے پیغمبر اسلام نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ آدھے لوگ جائیں میدان جہاد میں باہری دشمن سے لڑے لیکن آدھے لوگ مدینہ میں بیٹھے اور علم حاصل کرے قوم میں جو جہالت موجود ہے اس سے لڑے اس کو دور کرے قوم کے ہر فرد کو فقیح بنا دیں حبیب ابن مظاہر بنا دیں عزیز آنے گرامی پس اس تقسیم سے اس بٹوارے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کو جتنا خطرہ بیرونی اور باہری دشمن سے ہے اس سے کہیں زیادہ اسلام کو خطرہ خود اپنے اندر کی جہالت سے بھی ہے آج یہ ہمارے شہدہ جنہوں نے بہترین تربیت پا کر باہری دشمنوں کے مقابلے میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے اور یہ سب سیرتے جو لے رہے ہیں یا ام معصومین علیہ مسلام سے کربلا ہمارے لئے سب سے بڑی درسگاہ ہے یہ وہاں سے لے کر آئیں آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اس منزل پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو جو قوم کے اندر جہالت کی شکل میں دشمن موجود ہے اسے ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ان شہدہ سے حقیقی محبت چاہے وہ شہدہ بدر ہوں چاہے شہدہ کربلا ہوں چاہے وہ آج تک کہ مجاہدین اسلام سے حقیقی محبت کا اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان کے مقصد کو جس کے لئے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے اگر ہم اپنے وجود میں اپنے سماج میں باقی رکھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے شہدہ کا احترام کرنے والے ہیں لیکن اگر وہ تو اسلام کو بچانے کے لئے اپنی جان کو قربان کر رہے ہوں اور ہم صبح میں صرف سوچتے رہ جائیں نماز کے لئے اٹھیں یا نہ اٹھیں تو یہ ایک دوسرا خنجر ہوگا جو ہم اپنے شہدہ کے قلب پر لگائیں گے اس لیے کہ وہ اسلام کے خاطر اپنی جان قربان کر رہے ہیں ہمارے پاس سارے ازباب فراہم ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر سکیں لہذا ہماری تو مشکل بڑی آسان ہے کہ ہمیں صرف عمل کرنا ہے میدان عمل میں آنا ہے خربانی تو وہ دے رہے ہیں پروردی عالم ہمارے قوم کے اندر بیداری پیدا کریں ہمارے قوم کے بچوں کو علی اسغر کے واسطے سے اون و محمد کے واسطے پر کربلا کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بس میں نے بات کو ختم کر دیا کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے مشکلات برداش کرنی پڑتی ہے لیکن مشکلات کا برداش کرنا یہ انسان کے اوپر ہے کہ ان مشکلوں میں ختم نہ ہو جائے بلکہ ان مشکلات میں گھرنے کے بعد جو حقیقی جوہر سونا کی شکل میں ہے اسے باہر نکالے جتنے چیزیں اللہ نے اس کے وجود میں رکھی ہے ان شہدہ کا مرتبہ کتنا عظیم ہے کہ جنہوں نے حل من ناصر ینصر نا کی آواز پر آج لبیق کہا کل امام حسین علیہ السلام نے باہم کاش ہم کربلا میں ہوتے میرے مولا آواز دیں گے یہ تمنا نہ نہ کرو کہ تم ایک سٹھ ہجری میں ہوتے بلکہ آج بھی کربلا بنی ہوئی ہے اسلام پر مشکل کا وقت ہے شہدہ قربانی پیش کر رہے ہیں تم اسلام پر عمل پیرا بن جاؤ اسلام کو دین اسلام کے قوانین پر عمل کرو یہی تمہارے لیے وہ سواب رکھے گی جیسے تم ہمارے ساتھ کربلا میں موجود رہے ہو اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ پر وہ تیروں کی بارشیں نہ ہونے دیتے آج انسان کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے بس میں آخر منزل پر آ چکا ہوں چند جملے ہیں جو مسائب کے بات کو ختم کر دوں عزیزو بڑا سخت مرحلہ ہے یہ صرف مدافع حرم یعنی روزے کے بچانے والے تھے لیکن ان پر ذرا سی آنچ آئی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جتنی بھی استطاعت اور صلاحیت تھی اپنے حساب سے لوگوں نے فرش عذا بچھا دیا لوگ ان پر رونے کے لئے حاضر ہو گئے کیوں اس لئے کہ یہ حسین کے غلام تھے یہ بی بی زینب سلام اللہ کے روزے کی حفاظت کرنے والے تھے لہذا آج اگر دشمن کے شکار ہوئے تو آج ان کی یاد میں ہم سب اکٹھا ہو گئے جب ایک حسین کے غلام پر مصیبت آجائے تو یہ عالم ہے تو اب اگر خود مولا حسین پر مصیبت آئی تھی تو کیا ہونا چاہیے تھا شاید یہی وجہ تھی کہ جب ایک مرتبہ گیارہ محرم کو جناب زینب نے ایک بہن نے اپنے بھائی کے لاشے کو بے غور و کفن دیکھا تو عجب مرسیہ پڑتی ہے یا رسول اللہ اے رسول اللہ آپ کے جنادے پر تو ملاحقہ نے نواز پڑھی تھی یہ آپ کا نواز حسین بے غور و کفن پڑا ہوا ہے لیکن اسی کے بعد یہ بشارت بھی دی گئی اے زینب گھبراؤ نہیں حسین کا روزہ بھی بنے گا ظاہرین بھی آئے گے کروڑ سلام و شہدہ کی روزہ تو بن گیا لیکن آج جب روزے پر کوئی آج آئی ہے تو آپ نے بڑھ کر ایک مرتبہ شبیح کربلا جہاں بھی ہو ہر ایک کی آپ نے حفاظت کی ہے جزا کم اللہ خیر الجزا حضاد آرو تاریخ یہ لکھتی ہے چناب زینب کے حوالے سے اور خاص دور سے امام حسین کی وہ چہتی بیٹی جسے سکینہ کہتے ہیں ان کے حوالے سے آج جب میں نے شودہ کی خبر سنی تو فورا یہ بھی سنا کہ ایک پوری قطار ان کے گھروں پر لگی ہوئی ہے جو پرسہ دینے کے لیے آئی ہوئی ہے گھب راؤ نہیں تمہارا بابرہ خدا میں شہید ہو گیا ہے اپنے کو اکیلا نہ سمجھ نہ کوئی مسئیبت آئے گی نہیں ہم موجود ہے جیسے ان جبلوں کو سنتا ہو ایک برتبہ کم سن بچی سکینہ کی عاد آتی ہے جو شام غریبا جلا ہوا کرتا لیے آواز رہی تھی ابھی بابا آپ کہا ہو ان دشمنوں سے بچا لیجئے روایت کہتی ہے ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی ہے الی الی سکینہ جیسے بیٹی قریب پہنچی بس کچھ مسائب کے جملے ہیں جو بی سکینہ نے پڑھ شروع کیا ایک جملہ کہتی ہے بابا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میری کم سنی پر کس کو ترس نہ آیا جو مجھے چار سال میں یتیم کر دیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُونَ اَيَّمُن قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ الْعَلَانَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان شہدہ کے درجات بلند ہیں اور بلند تر فرماء پروردگارہ ان شہدہ کو روز محشر ہمارے لئے شفیق قرار دے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور عجر جزیل انایت فرماء بارِ الٰہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان شہدہ کی قربانی کے صدقے میں ہمارے قوم میں بیداری اتحاد بھائی شارگی انایت فرماء پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا حقیقی منتقم خون شہدہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماء اور ہم سب کو ان کے حوال و سار مددگاروں میں شمار فرماء بحق محمدیوں و آلہ الطاہرین گزارش ہے ایک مرتب سور الحمد اور تین مرتب سور قلو اللہ کی تلاوت فرماء کر تمامی شہدائے اسلام کی ارواح طیبات خصوصا شہید آج قاسم سلیمانی شہید ابو مہدی المہندیس اور دیگر مدافعین حرم کی ارواح کو اصال فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد وآلی محمد مسمی خسلتا سلام سلام اگرم نے این من اگرم انی عزارش dengan گرمruction